بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں جو امید کرتا ہوں گا خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیبریری سرویسز کے والے سے ہے وہ سوری سرویسز جو لیبریریز پروائیڈ کرتی ہیں اپنے یوزر کو یا اپنے سٹاف کو یا فیکلٹی میمبرز کو جو بھی اس لیبریری کا میمبر ہو سب سے پہ لے جی وٹیزا لیبریری سرویسز لیبریری سرویسز سب برا یہ ہوتے ہیں کہ لیبریری سرویسز جو جو اس کی ریگوائیڈ انفرمیشن ہے اس کو رائیٹ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے اور رائیٹ ایم میں پروائیڈ کرتا ہے اور اس میں مزید یہ ہوتا ہے کہ جو انفرمیشن یا لیبریری ریسورسز ہوتے ہیں اس کو فائنڈ آوٹ یا تلاش کرنے میں بھی اس کی مدد فرام کرتا ہے اور اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ کون سی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے یا کون سی انفرمیشن جو آپ کی ریکوائیڈ ہے یا ٹو دی پوائنٹ انفرمیشن ہے اس کے بارے میں بھی اس کو ایمفیسائز کرتا ہے ٹائپ آف لیبریری سرویسز اس میں دیکھیں گے کون پوائنسی ٹائپ آف لیبریری سرویسز ہے اس میں سب سے پہلا ہے جیسرکولیشن سرویسز ہے اس کے بعد ریفرنس سرویسز ہے انلائن ریزرو آف بکس ہے ریکومنڈیشن آف لیبریری مٹیریلز ہے گرانٹ آفیرن سرویسی ہے انٹر لیبریری لون سرویسی ہے فوٹو کاپینگ یا پرینٹنگ سرویسی ہے اورینٹیشن آف انفرمیشن سرویسی ہے سیلیکٹیو ڈیسیمینیشن آف انفرمیشن ہے آڈیو ویڈیو آف مڈیو میڈیا سیکشن سرویسی ہے میں نے یہ سرویسی جتنی بھی لکھی ہیں یہ خوشش کی ہے کہ وہ تمام سرویسیز اس میں کور کروں جو ایک لیبریری جو ہے اپنی یوزر کو پروائیڈ کرتی ہے سب سے پہلی سرویسیز ہے جی سرکولیشن سرویسیز سرکولیشن سرویسیز مرا یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو بک سرکولیٹ ہوتی ہے کہ جہاں سے بک ہم لیتے ہیں چیک ان کرتے ہیں یا چیک آؤٹ کرتے ہیں چیک ان سے مراجی ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم بک ایشو کرواتے ہیں اور ریٹرن کرواتے ہیں library materials are borrowed and returned at the circulation desk which is located near the main interest library materials جہاں سے ہم borrowed لیتے ہیں یا اس کو ہم چیک آؤٹ کرواتے ہیں چیک ان کرواتے ہیں جس کو ہم ایشو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایشو کروالی ہے پھر وہ ریٹرن کروالی ہے یا رینیو کرواتے ہیں وہ تمام جو services پروائیڈ گاتی ہیں وہ circulation desk یا circulation services کہلاتی ہیں ٹھیک ہے یہ circulation desk جو ہوتا ہے وہ امومان جو ہے اگر آپ نے physical library کو visit کیا ہو تو آپ main interest میں ہوتی ہے یا اس کے قریب ترین ہوتی ہے ریزرو بکس آڈیو ویویوال مٹریلز پروائیڈ کا ریفرنس بکس اینڈ سیڈیز ڈیویڈی کین بی یوز ویدین دا لیبریڈی اور کچھ مٹریلز ہمارا ایسا ہے کہ جو ریزرو بکس ہوتی ہیں یا آڈیو ویڈیو بکس ہوتی ہیں پروائیڈکل ریفرنس بکس ہو سکتی ہیں سیڈیز ڈیویڈی یا اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں کیا ہے جو بھی ہمارا ریفرنس مٹریلز آتا ہے وہ ہم لیبریڈی کے اندر ہی use کرتے ہیں اس کو ہم وہ بک ایشو یا جو بھی ریفرنس مٹریلز وہ ہمیں ایشو نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ریفرنس سرویسی ریفرنس سرویسی مراد جو ہوتا ہے کہ وہ سرویسی جو ہمیں ریفر کرتی ہیں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی جو رائٹ انفرمیشن ہوتی ہے اس کی طرف یا ایکسپوریٹ کی طرف لیبریڈیز پروائیڈ ریفرنس سرویسیز اور ریفرنس سرویسیز ٹو ایٹس یوزر کیوریز آنسر یوزنگ آل پوسیبل سورسی ٹھیک ہے جو ریفرنس سرویسیز پروائیڈ کرتا ہے جسے ہم ریفرنس لیبریڈیرین کہتے ہیں وہ تمام پوسیبل جو سورسیز ہے اس کے پاس اون لائن ہو سکتا ہے پرنٹیٹ فارم میں ہو سکتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ حد تل امکان کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی کیوریز ہیں جو اس کا کوششن ہے اس کے مطابق اس کو انفرمیشن پروائیڈ کی ہیں اگر ایک بندے کا کچھ پروجیکٹ ہے تو اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا مٹیریل اس میں ابھی تک پبلش ہوا ہے اور آپ کے لیے کون سا ضروری ہے اور اس کو لنک کر دیتا ہے کہ آپ کا جو پریویس جو اس پہ کام ہو چکا ہے اس کے ساتھ اور ایکسپرڈ کے بارے میں وہ آپ کو ریفر کر دیتا ہے اے ایف ڈا ریکوائیڈ انفرمیشن سورسیز ناٹ اویبل ایکسسنگ ایڈ ڈا لیبریڈی ڈا یوزر آ ریفر ٹو دا آدھر لیبریڈی ڈا ریکوائیڈ انفرمیشن میں بھی آویلیبل دوسرے پانٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یا اب جس لیبریڈی کو وزر کرے وہاں پہ آپ کے پاس جو انفرمیشن ڈا ریکوائیڈ انفرمیشن سورسیز ہے وہاں اویلیبل نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ریفر کر دے گا کسی دوسری یونیورسٹی کی طرف یا یونیورسٹی کی لیبریڈی کی طرف یا انفرمیشن سنٹر کی طرف جہاں پہ وہ انفرمیشن سورس آویلیبل ہوتا ہے باتا جی آن لائن ریزر و آف بکس لیبریڈی یوزر کی آن ریزر و آن لائن ریزر ویشن اس میں سب سے بھی لگتا ہے کہ جو ہم لیبریڈیز میں جا کے یا لیبریڈی کا جو ہونیورسٹی سسٹم ہے وہاں پہ جا کے ہم اپنی بکس کو یا جو بھی آپ کو بکس چاہیے ہوتی ہے جو لیبریڈیز میں آویلیبل تو ہے لیکن ایشو ہے تو وہ آپ اس کو ریزر و کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آج کا لیبریڈی کے لیے انفرمیشن کے بہت سارے ایسے سوفٹری ہیں جس میں یہ یوزر کا پاسورڈ اور لوگن ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنی ساری ڈیٹیل چیک کر سکتا ہے کہ جو لیبریڈیز میں اس نے کون سی بک ایشو کروئی ہے کب کروئی ہے کتنی اس کے نام پہ بک ایشو ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آن لائن جو ہے وہ جو ریزر بھی کروا سکتا ہے آن لائن ری نیو بھی کروا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی آن لائن ریزر سسٹم کے تھرو وہ لوگن کرے گا اور جو بھی اس کی بکس ہے اس کو ریزر کروا سکے گا کہ یہ بکس جو ہے وہ مجھے چاہیے وہ کارنلی آپ جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریشو نہ کیجئے گا تو لیبریڈیز آپ کیا کرتا ہے جب وہ بک آتی ہے تو لیبریڈیز یوزر ایٹ آٹومیٹکلی انفارم تھرہو ای میل ٹھیک ہے جب وہ بکس آتی ہے تو لیبریڈیز میں جو آٹومیٹکلی اس کو ایک ای میل چلی جاتی ہے جس کے ذریعے اس کو انفارم کیا جاتا ہے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جو آپ نے جو بکس ریزر کروائی ہے وہ اب لیبریڈیز میں ڈیٹرن ہوگی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ دو دن میں آپ سرکولیشن ڈیکس پہ رابطہ کر رہی ہے سرکولیشن جو لیبریڈین ہے جو سرویسز پرویڈ کرتا ہے وہاں سے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے آپ جو ہے وہ اپنی ریزر بکس ایشو کروا سکتے ہیں اگر دو دن میں آپ بکس نہیں ایشو کرواتے تو کیا ہوتا ہے یہاں تو وہ ایشو کروا دی جاتی ہے کسی دوسرے جو ممبرس ہے یا جیزر ہے اس کو یہاں دوبارہ ری شلو کر دی جاتی ہے کہ اس سیکشن میں جہاں سے یہ سبجیکٹ پڑا ہے اس میں شلو کر دی جاتی ہے یہاں جو اس کے ایکزیکٹ پلیس ہوتی ہے وہاں پہ شلو کر دی جاتی ہے اس کے بعد یہ ک Quanہ رکمینیشن آف لیبریری میٹیریز رکمینیشن سے مرا یہ ہوتا ہے کہ لیبریریز آلویز welkom فکلیٹی سٹاف سٹوڈنٹس آن از اگر میمبر سٹوڈنٹس آن از این بیمبر سٹوڈنٹس آن این بیمبر سٹوڈنٹس آن این بیمبر سکتا ہے وہ تو سجیشن Stall 1 کو اس سجیشن какой- Gesundin Applause کے بہت سانی ب sax دست اس جو تو سٹیف کارپنزцы گرمینٹس بن اونجاوں کو سٹیف کارپنڈی learnt تو زلان سرت ، نظر خطر یا ریکمینٹ کرسکتا ہے یہ بکس مشرم حاصل معنی ہیں اور یہ اختار داخل کرسکاتے ہیں تو اس طرح فکلتی میں اپر بھی اس کو سجیشن یا ریکمینڈیشن دے سکتا ہے کہ یہ جے مٹیریلز لیبریڈیز میں ہونا سہی ہے ٹھیک ہے تو لیبریڈیز کیا کرتی ہے آلویز ان کو ویلکم کرتی ہے کہ جو ہمارے ان کی ریکمینڈیشن ہے کہ وہ ہمیں ریکمینڈیشن دیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا لیبریڈی کا مٹیریل آپ ٹوڈیڈ کریں اس کے بعد جی پر چیز آف ریکمینڈیشن ریکمینڈیڈی آٹیم اٹھ سبجیکٹ تو اپرووال ریکمینڈیشن آف آور ویلکمینڈیشن آف آور ویلیوڈ لیبریڈی میمبر ٹھیک ہے جتنے بھی لیبریڈی کے میمبرس نے جو ریکمینڈیشن دی ہے لیبریڈیز کہتی ہے ہم انس کا اترام کرتے ہیں اس صورت میں کہ جب اگر وہ کسی فیکلٹی میمبر نے یا سٹوڈینڈ نے جو بھی بک ریکمینڈ کی ہے اگر ان کے پاس بجٹ کو دیکھتے ہیں پھر اس بجٹ کی اویلیوڈی کے مطابق پھر اس کی اپرووال لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ریکمینڈیشن ہوتی ہے یہ بجٹ اور اپرووال پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر بجٹ کا اویلیوڈی ہے تو اس کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس کی اپرووال لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیبریڈیز اس کو پرشیز کر لیتی ہے اس کے بعد جو کرنٹ آویرنس سرویسز کرنٹ آوییرنس سرویسز ہم راضی ہوتا ہے جو بھی کرنٹ آویرنس سرویسزپ پڑھ اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے جو سرویسز پرو завیڈ کی جاتی ہے تو وہ جو سرویسز ہیں وہ کرنٹ آویرنس سرویسز ہیں اس میں لیبریڈی میمبرز are regularly informed about the recent acquisitions in the library a list of new arrivals sent to the laboratory use by email on regular basis ٹھیک ہے جو لیبریڈی جو ہے recently acquisition کرتی ہے materیل کو جہاں جو لیبریری پرچیز کر کے جتنا بھی مٹیریلز یا بکس یا ادر لیبریری مٹیریلز جو لیبریریز میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک نیو ریول کی ایک لیسٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ جتنے بھی اس کے میمبرز ہوتے ہیں لیبریریز میمبرز ہوتے ہیں یوزر ہوتے ہیں اس کو بائی میل جو ہے وہ سینڈ کر دیتی ہے یہ ریگولرلی بیس پہ ہوتا ہے اور جتنی بھی جو نیو مٹیریلز آتا ہے یا جو نیو انفرمیشن سورس آتا ہے یا جو بھی لیبریریز ریسورسز آتا ہے اس کے بارے میں یہ ریگولرلی انفرم کرتی ہے اپنے یوزر کو جو بھی لیبریریز میں مٹیریلز آتا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی لیبریری آپس میں انٹرلنک ہے تو اس میں جو ہائے لون کی جو سرویسی ہے اس کو ہم انٹرلیبری لون سرویسیز کہتے ہیں اچھے اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک مٹیریل یا کوئی بکس کو سرچ کرتے ہیں اپنی لیبریری میں تو وہاں پہ وہ فرس کلی بکس آویلی بکس نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی اس کے ساتھ انٹرلنک ہوتی ہے لیبریری وہاں پہ آپ کٹلاک چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو بک پڑی ہے تو وہاں سے آپ اس کو ٹیمپریلی ایشو کروا سکتے ہیں تو یہ فسیلیٹی یا یہ سرویسیز آویل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فیکلٹی یا ایک جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ میل کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس میں کوئی ایک سپیسیفک فارمیٹ بنا ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کو جنریٹ کرتے ہیں تو آپ سینڈ کر دیتے ہیں اچوڈی یا چیف لیبریرین کو پھر وہ آگے اس کو پروسیس کروا کے جو آپ کی ریکوائیڈ انفرمیشن ہے یا جو ریکوائیڈ بکس ہے اس کو لون لے لیتا ہے انٹرل لیبریرین لون بیسز کے اوپر ٹھیک ہے آگے جو فوٹوکاپنگ پرنٹنگ سرویسز ہم رہی ہوتا ہے کہ بہت ساری لیبریریز جو یہ سرویسز وائیڈ کرتی ہیں لیبریریز کے اندر ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مٹیریل ایسے جو لیبریریز سے آپ واہر نہیں لے جا سکتے جو کہ آپ نے لیبریریز کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو فوٹوکاپنگ کروا لیتے ہیں یا سکین کرا کے اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں اس مٹیریل میں جیسا کہ ریفرنس مٹیریل ہے اس میں انسیکرپیڈیا ڈیکشنری ہے جنرل بغیرہ بغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پرنٹنگ اور فوٹوکاپنگ ہے یہ سم ٹائم بہت ساری یونیورسٹی جس کو فری آف کارس بھی کرتی ہیں اور کچھ اون پیمنٹ بیس بھی جو ہے یہ فسیلیٹی ہیں یہ سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں اس کے بعد جو اوریانٹیشن انفرمیشن سیشن اوریانٹیشن اور انفرمیشن سیشن سے مراجعہ ہوتا ہے کہ جو نیو سٹوڈنٹس آتی ہیں یونیورسٹیز میں ان کے درمیان آپ ایک سیشن کرتی ہیں ان کے لیبریریز کی انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری لیبریریز میں کتنا مٹیئیرز کون کون سے سیکشن ہے سٹاف کتنا ہے وغیرہ وغیرہ اوریانٹیشن اور جو انفرمیشن سیشن ہے جو میر پروائیڈ ہوتا ہے اس کا کہ وہ انشور کریں اس بات کا تیین کریں کہ جو جو لیبریریز یوزر ہے وہ لیبریریز رسورس کا افیکٹیوی اور اچھے یبرپور طریقے سے اس کا استعمال کریں جو یہ پروگرام ہے یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں فیکلٹی میمبر کے لیے بھی سٹوڈنٹس کے لیے وہ سٹاف کے لیے کہ کون سا ہمارا مٹیریل ہے پرینٹڈ کون سا ہے کہاں پہ اویلیبل ہے اور کون کون سا ہے اس کے بعد الیکٹرونک رسورسز کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی جو انفرمیشن ایڈیا اس کے مطابق کون کون سی جو ہاں وہ سورسز پڑے ہیں اور اونلائن کون کون سی تو سورسز ہیں ٹھیک ہے یہ جو جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ انڈیویجل بیسز بھی ہو سکتے ہیں اور گروپ بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے selective dissemination of information keeping in the view of area of interest of the library members selective material is provided to them in order to keep them the earliest of the latest knowledge in their field جو لیبریری آج یوزر ہے اس کو انٹرس کو مدن نظر رکھتے ہوئے لیبریریز کیا کرتی ہیں اس کا material جو ہے یہ انفرمیشن source جو ہے اس کو find out کرتی ہیں پھر select کرتی ہیں پھر select کرنے کے بعد اس کو disseminate کر دیتی ہیں provide کر دیتی ہیں اس کو جو بھی required information ہوتی ہے اس کا جو main purpose ہوتا ہے کہ یہ جو latest information جو ہوتی ہے جو ایک بندہ کو project کرنا چاہ رہا ہے اس کی film کے اوپر اس کو update اور latest information provide کی جائے فرض کریں ایک بندہ project کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی medical بھی کرنا چاہ رہا ہے یا bureaucracy بھی کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی اس کا topic ہے تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں لیبریڈیز اس میں select کرتی ہیں اس سے related جتنی میں information اور اس کو disseminate کرتی ہیں یا اس کو provide کر دیتی ہیں اس کے بعد یہ آڈیو ویجوال services اور ملٹی میڈیا آڈیو ویجوال سے مراجیہ ہوتا ہے کہ لیبریڈیز میں بہت سارے resources رہتا ہے جو آڈیو ویجوال ہے اور لیبریڈیز میں پڑا ہوتا ہے تو لیبریڈیز اس کی access دیتی ہے اور اس کی access کے لیے جتنے بھی اس کی ضروری equipments ہوتے ہیں ہیڈ فونز اور پی سی کی ضرور ہو دیتی ہے جتنے بھی equipments ہوتی ہیں اس کو provide کرتی ہیں اس کے بعد لیبریڈی سٹاف جو کیا کرتے ہیں اس کا جو resources اس کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی possible یا necessary equipments وہ لیبریڈیز کو provide کرتے ہیں ملٹی میڈیا سیکشن اسٹیبلیش ان دا لیبریڈی تین لیٹیسٹ کمپیوٹر ایکوپنٹ ملٹی میڈیا انٹرنیت فیسیلیٹی ملٹی میڈیا سیکشن اگر آپ نے فیسیکل لیبریڈیز کیا ہوگا تو وہاں پہ ایک ملٹی میڈیا سیکشن ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ computer پڑھے ہوتے ہیں اس کے بعد projector پڑھا ہوتا ہے DVD پڑھی ہوتی ہیں series پڑھی ہوتی ہیں series لگی ہوتی ہیں وہ جتنی بھی جو services ہے multimedia یا online تو وہاں سے وہ آپ کو provide کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ database کو search کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ computer پڑھا ہے تو آپ computer پہ جا کے وہاں سے search کر سکتے ہیں وہ computer interlink ہوتا ہے یا connected ہوتا ہے internet facilities کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کو movies دیکھنا چاہ رہے ہیں تو series پڑھی ہیں DVDs پڑھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ وہ DVDs یا movies اٹھاتے ہیں وہاں پہ play کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر universities libraries میں ایک multimedia section ہوتا ہے تو universities جو ہے یا libraries universities جو ہوتی ہیں اس multimedia section کے بھی ایک services اپنے user کو یا اپنے members کو provide کرتی جائے thank you for watching any question اگر کسی کا اس کے اوپر کوئی question ہو یا کوئی مزید کوئی suggestion ہو تو تائم لیں مجھے comments box میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ